اسلام علیکم نمسکار دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیرہ سے ہوں گے تو ایک بار پھر سے ہا جیروہا ہوں کوئیت کی دو بڑی اور اہم اپ ڈیٹ لے کے تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ جو پہلی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے دوستو وہ بہت اچھی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے جیسا کہ جو پہلے لوگ کوئیت میں انٹر کر رہے تھے جو سرو سرو فیلیڈ جو ہے وہ اسٹارٹ کی گئے تھی تب جو ہے اس کا ٹکٹ پرائس 700 سے 800 کےڑی چل رہا تھا لیکن دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ ابھی جو اپ ڈیٹ سامنے نکل کے آ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اب جو ٹکٹ پرائس ہے وہ ایک لاکھ دو ہزار بتایا جا رہا ہے جیسا دوستو آپ کو بتا دیں چاہے آپ لوگ ممبئی دلی کوچی یا پھر چھنائی یا پھر احمد آباد آپ لوگ جس جنگہ سے جس سٹیز ہیں آپ لوگ اپنے ایریا میں اپنی سٹی میں چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے سٹی سے جو فلائٹ چل رہی ہے اس کا ٹکٹ پرائس کیا ہے اور کتنا ہے تو دوستو یہ بہت ہی اچھی اپ ڈیٹ ہے ان سب ہی مسافر لوگوں کے لیے جو لوگ کوئت کا سفر کرنا چاہتے ہیں اور دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں جیسا کہ اپ ڈیٹ کے انصار بتایا گیا ہے کہ کوئت ایوریس کا جو ٹکٹ پرائس ہے وہ ہی ایک لاکھ دو ہزار بتایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی اور بھی ایک دو فلائٹیں ہیں جس کا ایک لاکھ دو ہزار بتایا جا رہا ہے باقی اور بھی فلائٹیں ہیں جن کی جو ٹکٹ پرائس ہے وہ نبے ہزار پنچان نبے ہزار ایک سو دس ایسے ہی سب کی فلائٹ ٹکٹ پرائس ہے تو دوستو آپ لوگ جس سٹیز ہیں آپ لوگ اس سٹی میں پتا کریں کہ یہاں سے جو فلائٹ جا رہی ہے اس کا ٹکٹ پرائس کیا ہے کیونکہ دوستو اپ ڈیٹ کے انصار بتایا گیا ہے کہ جو ٹکٹ پرائس ہے وہ کافی زیادہ کم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتا دے جیسا کہ اگر آپ لوگ کوئت کا سفر کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ کوئت منٹر کرنا چاہتے ہیں تو دوستو جیسا پہ پہلے اپ ڈیٹ کے انصار بتایا گیا تھا کہ جن لوگوں کو ویکسین کے دونوں ہی ڈوج لگے ہوں گے ان کو کورنٹائن نہیں کیا جائے گا یعنی کہ ایک ہفتے کے لیے ہوم کورنٹائن صرف کیا جائے گا لیکن دوستو آپ کو بتا دے اس میں کچھ چینجنگ کی گئی ہے اور چینجنگ کے انصار بتایا گیا ہے کہ اب جو لوگ ویکسین کے دونوں ہی ڈوج لے کے کوئت منٹر کرتے ہیں ان لوگوں کو صرف دو دن کے لیے روکا جائے گا اور دو دن کے اندر ان کا پی سی آٹ ٹیسٹ کیا جائے گا اگر ان کی جو ریپیوٹ ہے وہ نیگٹیو آتی ہے تو ان لوگوں کو ترنت ہی وہاں سے چھوڑ دیا جائے گا اور وہ لوگ اپنے کامکاج پہ لگ سکتے ہیں لیکن دوستو آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ لوگ کرونا پوزیٹیو پائے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک ہفتے کے لیے کرنٹائن میں رکھا جائے گا اور وہاں پہ آپ کا جو ہے لگاتار پی سی آٹ ٹیسٹ کیا جائے گا جب تک آپ لوگوں کا جو ریپورٹ ہے وہ نیگٹیو نہیں آئے گا جب تک آپ لوگوں کو جانے نہیں دیا جائے گا تو دوستو ان بات کا آپ لوگوں کو خاص کر کے دھیان دینا ہے جن لوگوں کو کرونا وائرس کی کوئی بھی سنکرمن نہیں پائے جاتے ہیں ان لوگوں کو کسی طرح کی کوئی بھی غمرانے کی ضرورت نہیں ان لوگوں کو صرف ایک سے دو دن رکھا جائے گا ان کو جیسے ہی پی سی آٹ ٹیسٹ کی ریپورٹ آئے گی ان کو نیگٹیو اگر وہ نکلتے ہیں تو ان لوگوں کو ترنت ہی چھوڑ دیا جائے گا تو دوستو یہ بھی ایک طرح سے بڑی اپ ڈیٹ جو نکل گیا رہی تھی کوئیٹ ڈی جی سے کے طرف سے جسے میں نے آپ سبھی دوستوں کے ساتھ سیئر کی تو دوستو آپ لوگ ایسے ہی کوئیت کی طرح ترین اپ ڈیٹ سے واقف رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سیئر جرور کریں تو دوستو چلیئے ملتے ہیں اور کسی نہیں اپ ڈیٹ یہ تک کے لئے اللہ حافظ